اسلام علیکم ناظرین الفا نیوز سے میں ہوں محمد کاملان یوسف آپ کا ہوسٹ اور ابھی دو دن پہلے ہمارے جو پی ایم ہیں انہوں نے ایک تقریر کی تھی جس میں عوام کو تقریباً ایک سو بیس عرف کا ریلیف دے رہے تھے اور اس ریلیف میں انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ہمیں پٹرول کی قیمتیں بڑھانی پڑھیں گی لیکن جو ہے کل رات میں پندرہ تاریخ یا جکم تاریخ کا انتظار نہیں کیا گیا اور فوری طور پر پٹرول کی قیمتیں بڑھا دی گئیں تو ہم نے دیکھنا یہ ہے معلوم کرتے ہیں لوگوں سے کہ آیا یہ ریلیف کے پیسے ہم سے ہی کٹھے کر کے عوام سے کٹھے کر کے عوام کو ہی ریلیف دیا جائے گا جی اس میں گورنمنٹ کی کچھ اور سٹریٹیجی ہے اسلام علیکم وآلیکم السلام بھائی بیجن کل رات ایک عوام کو تحفہ دیا ہے گورنمنٹ بانجی بلکل گورن گیفری دیا ہے اس بندے نے ہمارے لیے جب سے آیا ہوا ہے ناہل حکومت ہیں ناہل لوگ ہیں ہمارے لیے اتنی مصیبتوں کا پہاڑ کھڑا کرتے ہیں اس بندے نے تو آسانی کے لیے مدان ریاست کا توبان آس بلا ایک نعرہ لگایا تھا جس کے لبائے کرتے ہیں ہم اس کے پیچھے آگئے لیکن آپ یہ کانوں کو ہا آتا ہے نہیں میرا یہ ابھی دو دن پہلے انہوں نے وزیراعظم نے اعلان کیا تھا کہ ہم عوام کو ایک سو بیس عرب کا ریلیف دے رہے ہیں یہ ریلیف دے رہا ہے نا ایک سو چھلیس عربی لیٹر کر دیا ہے کہ ریلیف ہے ہمارے لیے یہ ریلیف نہیں ہے اس نے کہا تھا اس کے الفاظ آپ نوٹ کریں کہ سکون قبر میں ملے گا ہمیں سکون واقعی قبر میں ملے گا جیتے جی سکون ہی ملے گا ہمیں باجان اس نے جب تو یہ بھوکتا تھا بولتا تھا کہ جی چھلیس عربی لیٹر ہونا چاہیے اب ایک سو چھلیس عربی کیا ہے ان کی باتوں میں نوٹ کریں جو جو بات کر رہے ہیں یہ فیفٹی پرسن ہنڈر پرسن ڈبل کریں گے روزگاہ چھیلے ہیں روزگاہ چھیلے بیروزگاری کے اندر انسان سوسائیڈ بے کھڑا ہو گیا سفید پوش انسان کیا کرے سوربے کا تیل دلوایا ہے ہاف لیٹر ہے کیا بنے گا معاملات اتنے خراب ہوئے ہیں ایک مرد گھر سے لکلتا ہے یا تو گھر باہر سے لڑے یا گھر سے لڑے ہر چیز ایک پینس کر دی اس نے ہر چیز کے اوپر ریڈ برا دی ہیں اور دو خاندانوں کا پیچھے پڑا ہوئے اور تیرے ساتھ کتنے خاندان جڑے ہیں جو خراب پتی عرب پتی ہیں ان کے پیچھے ان سے بھی پیسے لکھ لوا دو خاندان لیا ہے پیسے تو میں آدھی کر دوں گا تو ابھی کرتے ہیں آدھی ان کے پیچھے جو پڑا ہوئے ہیں ان سے ریکاوری تو ابھی جو بھی چور ہیں یا جنے چور کہا گیا یہ ڈاکو ہیں وہ چوروں کے ٹیموں میں سب کچھ اچھا تھا سب کچھ اچھا تھا بھائی جان ایک چھوٹا ملازم بندہ بھی نا پچیس ہزار آلہ بندہ اپنے عام میں زندگی جی رہا آپ کیا کرتے ہیں بھائی جان میں جوب کرتے ہیں پہلے میری گارمنٹ کی جوب تھی ٹھیک ہے ختم ہو گیا ہمیں اوبر چلا رہا ہوں تو کیا عامدہ نہیں کر لیتے ارننگ کیا کرنا ہے آپ پٹرول کو دیکھیں ارننگ کریں تو اوبر والوں نے آپ کو کوئی نہیں بھائی جان وہ بھی خون چوسرے میں لگے ہوئے ہیں تیس پرسنٹ لیتے ہیں ہم سے اس کے اوپر بھی غالبن گورنمنٹ نے ٹیکس ہاں جی ہاں جی بالکل ایسی ہے ہر چیز کے اندر ٹیکس لگا ہے پھر کہتے ہیں خزانے کھا لیں خزانے کھا لیں خزانے کھا لیں میں تو کہتا ہمران خان صاحب ہاں جوڑے میں چلے جائیں یہاں سے خزانے کیسے بھریں گے آپ کیا سیجیشن دیتے ہیں خزانے کیسے بھریں گے سر جی اپری جی میں سے بھلکا لیں اس کے جو ریلیشنشیپ ہے اتنی یورپ کے اندر اتنی ریلیشنشیپ ہے وہاں سے ایڈ لینا یہ تو کشکول توڑ کے آئیں گے یہ تو اس نے بلکہ ٹریپل کر دی ہمارے اوپر یہ کل رات پندرہ یا یکم تاریخ کا انتظار نہیں کیا گیا اور پٹرول کی اچانک قیمت بڑھا دی گئی تو اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں یہ سارے پٹرول بدن آنی چاہیے تھے یہ میانواز شریف دیکھ امت سے ستر اسی ریلیٹر سی جو دونوں مران خان دیکھ امت آئی ہے کام چار دے چار دے کیا ہے خان صاحب کہتے ہیں انڈیا میں بنگلہ دیش میں ڈائی سور بھائی لیٹر پٹرول وہ انڈی ریجتے نہیں نہ کرتا گئے یہ نیکی کیتا میاں صاحب ہے مران خان صاحب آپ کیا کرتے ہیں میں در ایڈی لگاتا ہوں کیا آمدن ہوگی آپ یہ پانچ ساتس پر پیا چار سو در جیس طرح سے مہنگائی گھی چینی دال کا ریڈ اوپر جا رہا ہے آپ اپنا روز کا خرچ اپنے بچوں کا خرچ نکال لیتے ہیں نہیں سر نہیں نگل دا بڑا اکھا نگل دا حکومت کو کوئی سجیشن ایک اومد میرے صاحب جو فارقی ہے مران خان آلٹرنیٹ بھی ہونا چاہیے بھار کسی کو کہتے ہیں جی چور نہیں حکومت اچھی ہے ہم یہ نہیں کہتے ہیں چور ہے یا ڈاکو ہے بالکل حکومت صحیح کر رہی ہے مہنگائی جو ہونی تھی وہ ہو گئی ہے اب پیچھے ایک چیز مہنگی ملنی ہے تو اس نے مہنگی دینی ہے اس نے جو لگ آفشن دی ہے نا بران خان نے پلکل ٹھیک دی ہے یہ اب مہنگائی ہو گئی ہے ٹھیک ہے اب یہ ایک لیٹر آ رہا ہے اسی ربے بار سے وہ لے رہا ہے ادھر آتے ہیں اس کو ایک تو تاثر پہ ہو جانا ہے کیونکہ پٹرول پمپ والوں نے بھی لینا ہے جنہوں نے لانا ہے انہوں نے بھی لینا ہے وہ جو لینڈ اینڈ میں جو کام جا رہا ہے نا اس کو کنٹرول کیا جائے تو پھر پاکستان کا آلات اچھے سے اتھا اور بہتر سے بہتر حکومت آپ یہ دیکھیں میرا یہ سوال ہے کہ جو سوہ عرب ریلیف کا گورنمنٹ نے وزیراعظم نے بھی کہا تو وہ ریلیف کہاں سے دیں گے ادھر ایک طرف آپ دیکھیں آپ کی آمدنی آپ کی تنخواہ بڑی ہماری تنخواہ بڑے یا نہ بڑے خردو نوش کی قیمت تو بڑھ گئی مگر جو مزدور ہے اس کی تنخواہ ادھر اگر کوئی سولہ ازار پہ لے رہے ہے اٹھارہ ازار ازار اس کی تنخواہ ادھر ہی مہنگائی کو آپ کنٹرول کرنا یہ حکومت کا کام اسلام علیکم یہ پٹرول کی قیمت میں اضافہ ہوا اس کے بارے میں تفسرہ کرنا چاہیں نہیں تفسرہ کیا کرنا بس گالیاں نکل دیں ہم تو کہتے اللہ کرے دوسر روپے ہو جائے بس کیوں کہتے ہیں اس لیے کہ اچھی بات ہے وہ قرآن پہ بھی ہے کہ جیسے لوگ ویسے حکمران تو یہ اچھی بات ہوئی ہے موجودہ حکومت کہتی ہے کہ آپ سے پہلے جو تھے وہ چور تھے اب صادق اور امین آئے ہیں حکمران تو قرآن پاک کا ایک ریفرنس دیا آپ نے تو اب عوام کے مطابق حکمران تو صحیح آنا چاہیے نہیں بڑی بہت اچھی بات بات ہو گئی اسلام علیکم سرکار اسلام علیکم کی سانون کی پٹرول کے اوپر کوئی اضافے کوئی میسیج گورنمنٹ کو میسیج جائی ہے کہ میر بنی ہو دی اس میں کیا فائدہ ہے آپ کو کیا فائدہ ہو گا جو روڈی کھا روڈی کھا روڈی کھا روڈی جلدی وزیراعظم صاحب نے کہ میں سوار ریلیف دے رہا ہوں تبدیلی لارہ ہوں سوار ہم نے کبرستان لے جنگ سوار کیا حال چلنے بچے اللہ کا کرم سوار پٹرول میں اضافہ ہوا قیمت میں اس پر کچھ کہیں گے کی سار بچے روٹی کمانی مشکل ہو گئی میں 600 کیا کمالی سار پہلے سار پٹرول سستہ 2500 کمالی سار پندرہ سو روٹی مشکل ہو گورنمنٹ کو کوئی میسیج میسیج جناب تاڑی میر بانی کوئی ریم کرو ساڑ دے پٹرول سستہ کرو تاڑی میر بانی ہے غریب کوئی نیکی کر نہیں دے زندگی کوئی کام جنگ کر جو خان صاحب غریب بانی گر کر جو کیونکہ دون میں سار 600 روپے کا توڑا تھا 10 کلو کا تین سو کا توڑا تھا اب ہمیں تو کوئی ریلیف نہیں ملی آئی تک نہ یہ تو بارہ ہزار چاند لوگوں کو ملے کیونکہ ملے ہی نہیں جو کہہ رہے تھے کرونا میں بارہ ہزار بھی ہم نے دیا ہے ہمیں تو نہیں ملا ہماری پوری فیملی خاندانی سے ساتھ گان دے کسی سے کوئی نہیں ملا نہیں اب وہ کہتے ہیں ہم نے احساس پروگرام بنایا اکتیس ہزار سے کم جس کی آمدن ہوگی اس کو ریلیف ملے گا ہر چیز کے اوپر دو ہزار پی ساتھ پانسو چھے سو کا ریلیف ملے نہیں ہمیں تو نہیں مل رہے کوئی پیغام گورنمنٹ کو گورنمنٹ کو یہی پیغام ہے ہمارا کہ گریبوں کے لئے گریبوں کے بحال پر رحم کریں یہ ناظرین لوگوں کے ویوز ہیں لوگوں کے تاثرات ہیں لوگ اپنی آمدن سے تنگ ہیں آمدن ہے نہیں کاروبار والا طبقہ دیکھا جائے تو کاروباری طبقہ بھی پریشان ہے تو اب اس میں گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے کہ یہ ریلیف دے رہے ہیں یہ سبسٹیڈی دے رہے ہیں مختلف چیزوں کے اوپر جبکہ آمدن فیکس جو آمدن ہے اس میں اضافہ نہیں کیا جا رہا تو اس کے لئے میرے خیال سے وزیراعظم اور وزیراعظم کی جو کابینہ ہے اسے کچھ سوچنے کی ضرورت ہے بہت شکریہ اگلے پروگرام تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ